اسلام علیکم آج یہ ہماری ریسپی ہے کیمہ نان کی اور یہ ہوگی بہت زیادہ کٹس فیوریٹ اور کیمہ نان بنانے کی بہت زائکے دار بھی لگتے ہیں اور بچوں کو اگر آپ اس کو لنگ باکس پر دیں گے تو وہ پیزا کو بلکل بھول جائیں گے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی فٹفٹ اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنا آٹا گون لیں گے اور آٹا جو ہے وہ ہم بلکل پیزا کے آٹے کی طرح سے گون لیں گے جس طرح سے ہم پیزا کی روٹی بناتے ہیں اس کی ریسپی آپ کسی بھی میرے پیزا والی ریسپی میں سے چیک کر سکتے ہیں یہ ہے کیمہ کیمہ تقریباً میرے پاس ہے آدھا کلو آدھا کلو کیمہ میں گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون ہلدی ہافٹی سپون اور میرے پاس ہے لال میں جو میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاوڈر میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون اور زیرہ پاوڈر بھی ہاف ٹیبل سپون تھوڑا سا ہم نے ہرا مسالہ لے لیا ہے ہرا دھنیا ہے تھوڑا سا مائے پاس اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر باریک ہری میرچے بھی ڈال سکتی ہیں ایک شملا میرچے اور ایک چھوٹی سپیاز ہے ملک پیک کا یوگرٹ لے لیں گے تو اس سے بہت ہی زیادہ مزے کا ایک فلیور آ جائے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر یوز کری ہے چیز جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور میں نے چیز لیے اولپرز کی بہت ہی زیادہ مزے دار ہوتی ہے اور بہت ہی فلیور فل ہوتی ہے اولپرز کی کیم دونوں ہیں میرے پاس چیڈر بھی اور موزر ایلا بھی آپ اس کو کیمہ نان یا کیمہ پیزا بھی کہہ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم بنائیں گے ایک پین میں اور ایک پین میں لے کر ہنگم تھوڑا سا تیل تیل میں نے لے لیا ہے اس کے اندر کوئی سبھی آئل آپ یوز کر سکتے ہیں کوکنگ آئل لے لیجے آپ کے پاس کوئی مسترڈ آئل ہے یا تیل کا تیل ہے تو تینوں میں آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں میں نے اس کے اندر مسترڈ آئل ڈالا ہے زر اور اس کے اندر سب سے پہلے میں نے پیاز ڈال دیا ہے پیاز ڈالنے کے بعد کیمہ جو ہے وہ میں پاس بلکل رو تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ادرک لہسن کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر آل ریڈی میں نے آئٹ کر دیا تھا ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے دس سے پندرہ منٹ تک بھونیں گے جب کیمہ کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو اس وقت ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے سارے سپائسز لال مش ڈال دیں گے حلدی ڈالیں گے اور گرم مسالہ ڈال دیں گے دھنیا اور زیرا پاودر یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور کیمہ کو فرائے کر لیں گے اس کو بہت ڈرائے رکھنا ہے کیمہ کو گیلہ نہیں کرنا ہے جو بھی گوش کا پانی ہوگا اسی کے اندر کیمہ جو ہے وہ پک جائے گا اور کیمہ جو ہے وہ میں نے مشین کا لیا ہے باریک پسا ہوا اس کے بعد اس کے اندر ہم اچھے سے کیمہ اور مسالے سارے جزب ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو بڑے ٹیبل اسپون دہی بھر بھر کے اور دہی کو اچھے سے دہی کے ساتھ اس کو بھون لیں گے بھوننے میں دیکھے گا میں آپ بہت اچھی سی ایک سمیل آ رہی ہوگی بہت پیاری سی آپ کے پاس ایک خوشبو آ رہی ہوگی اور دہی کے ساتھ کی کیمہ پکے گا اور اپنے گپ اپنی پانی کے اندر یہ پکے گا اور اس کے ساتھ یہ پورا خوشک ہو جائے گا یہ دہی اندر ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل اسپون کے برابر اور پانی کے خوشک ہونے دیں گے اور جب پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا کیمیکا اور کیما بھون جائے گا دہی وغیرہ سب ہمارا اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے شربلا مرچ اور شربلا مرچ کو بہت زیادہ نہیں بنانا ہے بلکہ ہلکا سا کرنچی رہنے دینا ہے تاکہ جب وہ موہ میں ہمارے آئے تو وہ بہت مزید کی لگے اس کے علاوہ اوون کے اندر بھی جب ہم نان کو رکھیں گے تو اس وقت بھی جو ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہوں گی وہ تھوڑی بہت سوفٹ ہو جائیں گی اس واجہ سے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بلکہ ہلکا سا سٹر فرائے سا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنا ہارا دھنیا کٹا وہ ہارا دھنیا میں نے بہت اچھے سے دھو کے فائنلی چاپ کر لیا تھا اور اگر آپ کو لگے ہری مرچ تو آپ ہری مرچ بھی ڈال سکتی ہیں کیونکہ یہ کٹس لنج بوکس کے لیے میں بنا رہی تھی اس واجہ سے میں نے اس کے اندر ہری مرچ ایڈ نہیں کری تھی کیونکہ بچوں کو باز افر سکور میں اگر موہ میں ہری مرچ آ جائے تو ان کو بلکل پسند نہیں آتی ہے یہ میں نے آٹا نکالیا اور اس کے میں سارے جو ہے وہ اچھے سے بالز بناوں گی ایکوال سائز کے بالز بنانے سے پہلے ہم اس کو ایک دفعہ ڈو کو گھون لیں گے اپنے ہاتھ سے کسی بھی بڑے تخت پر یا کوئی بھی آئپکے پاس بوڑ ہے آپ اس پہ نکال لیجئے اس کو گھون لیجئے اور گھوننے کے بعد اس کے ہم ایکول سائز اس کے بالز کا perfect سارے بالز ہو ایکول سائز کے ہوں تاکہ ہماری جو روٹی ہے وہ ایکول سائز کی بننے دیکھیں ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے اور سارے پیڑے جو ہیں وہ equal size کے بنا لیں گے ہمیں ایک کے اوپر ایک پیڑا رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے فول کرنا ہے فولڈنگ کرنا ہے اس کی تو سب سے پہلے میں نے ایک پیڑا لے لیا تھا یا ایک بول بول لی جائے پیڑا بول لی جائے دونوں سے کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ لے کر اس کو میں نے اچھے سے بیل لیا جب تک میں اس کو بیل رہی ہوں جب تک آپ ریسیپی کارڈ کی طرف جائے اور زرہ دیکھیں ریسیپی کارڈ میں جو جو انگریڈین آپ سے مس ہو گیا ہے وہ آپ چل دی سے نوٹ کر لی جائے دیکھیں اس کو بیل کے ایک دونوں بولز کو ہم اچھے سے برابر بیلیں گے اور اس کا ایک میکسیمم سائز بنا لیں گے اور دونوں روٹی ہماری برابر ہونی چاہیے اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے کچھ بھی نہیں سمپل ہم اس کے اوپر پیزا رگ دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر پیزا سوس بھی لگا سکتے ہیں لیکن نان والا فلیور جو ہے وہ اگر ہم پیزا سوس لگائیں گے تو اس سے آئے گا نہیں تو اس لیے نان والا فلیور دینے کے لیے اور نان والا ٹیکشور اور مزہ جو ہے وہ دینے کے لیے آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگائیں اس کو جتنا پلین اور سمپل بنائیں گے وہ اتنے ہی مزیدار لگے گی اس کے اوپر میں نے ساری چیز چھوڑی سی گریٹڈ کر کے ڈال دی ہے موزریلہ بھی اور چیڈر بھی اور اب یہ دیکھیں دوسرا والا میں نے اس کے اوپر رکھ کے اس کے کنارے کو اچھے سے فول کر لیا ہے جیسے ہم سموسوں میں فول کرتے ہیں تو بہت ہی پیارے کنارے بن جائیں گے اور جب آپ اس کو بیک کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ یہ بہت ہی پیارے لگیں گے اب ہم اس کو سمپل جو ہے وہ ہلکا سا بیک کر لیں گے روٹی کو اور جب یہ اوپر سے اور نیچے سے اچھے سے بیک ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے اوپر ہم لگائیں گے میلٹڈ بٹر اور اس کے اوپر ہم تل چھڑک دیں گے اگر آپ کے پاس کلونجی ہے تو آپ وہ چھڑک دیجئے اور یہ دیکھیں ہمارے کیمانان تیار ہیں مزیدار سے گرم گرم آپ اس کو سرف کریے دہی کے رائتے کے ساتھ اور انجوئے کریے اور آپ یقین جانیں بہت ہی مزیدار لگیں گے بچوں کو بھی اور آپ کو بھی مزیدار لگٹم